حرطال پر سمبیدہ کرمی سرکار نے سمبیدہ کرمیوں کو تین دنوں کا ایٹی میتن دیا کام پر نہیں لوٹنے پر سمبیدہ کرمیوں کی برخواست بھی ہوگی راجش شاسن کے سامانے پرشاسن ربھاگ نے جاری کے آدیش ایسما کے باوجود انشت کالین حرطال پر ہیں سمبیدہ کرمی نیمیتی کرن کی مان پھولے کر لگتار حرطال کر رہے ہیں اور سرکار کی چھتامنی بھی یہاں پر کام نہیں آئی اور ابھی بھی جو حرطال ہے وہ لگتار جاری ہے راجش شاسن کے سامانے پر شاسن ربھاگ نے جاری کیا ہے آدیش لیکن اس کے باوجود جو کرنچاری ہیں وہ کام پر واپس نہیں لوٹ رہے اور جس سے جو پریشانیاں ہیں وہ بھی سامنے آ رہی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جلد سے جلد انہیں نیمیت کر دیا جائے اور وہ سارے فائدے دیے جائیں جو نیمیت کرنچاریوں کو ملتے ہیں لیکن جب ان کے مانگ ابھی پوری نہیں ہوئی جس کی وجہ سے ان کی حرطال لگتار جاری ہے ایسما کے باوجود انشت کالین حرطال پر ہیں سامنیدہ کرمی اور نیمیت کرن کی مانگ کو لے کر لگتار ان کی جو حرطال ہے بوجھاری ہے انکوش ہمارے سیوگی اس وقت جڑ گئے ہیں زیادہ جانکاری کے ساتھ انکوش ایسما کا اثر نہیں ہوا کیا رڑنی تھی یہاں پر اب سامنیدہ کرمچاری اپنا رہے ہیں دیکھئے چھتیز گھڑ کے سربے بھاگیا سامنیدہ کرمچاری پچھلے چیز دنوں سے چھت کالین حرطال کر رہے ہیں اور یہ دوسری بار ہے جب ایسما لگایا گیا ہے اس کے پہلے بھی ایک آدھے جاری کیا گیا تھا جن کوالیٹی میٹم دیا گیا تھا سامنیدہ کرمچاریوں کو وہ کام پر واپس آئے نہیں تو ان کے کلاف کا جو کارروائی ہے وہ ہو سکتی ہے اب ایک بار پھر سے ایک آدھے جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اگر تین دنوں کے بیتر یہ کرمچاری آفیس نہیں پہنچتے ہیں تو ان کی برخواستگی کے کارروائی جو ہے وہ کی جائے گی پھلال چیز دن ہو گئے ہیں اور اس کے بعد بھی جو کرمچاری ہیں سامنیدہ کرمچاری ہیں ان کی جو مانگ ہیں نیمیتی کرنے کی وہ ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہے اور اس لئے الگ الگ سریقوں کے مادیم سے الگ الگ پرکار سے پردرشن کیا جا رہا ہے یہ بتانے کی کوچھے سے کہ سرکار چاہے کوئی بھی کارروائی کر لے وہ اپنی مانگ پر ڈٹے رہیں گے اور پردرشن کرتے رہیں گے اور سرمچاریوں کی طرف سے اگر پردرشن کی بات کرنا تو انہوں نے اس پر کہہ دیا ہے کہ کانگریس نے نیمیتی کرنے کا وعدہ کیا تھا اور اب جب تک وہ وعدہ پورا نہیں ہوگا تب تک وہ ایس طریقے کاندورن کرتے رہیں گے چاہے پرشاہ سانن کو پرخواست کریں چاہے کچھ بھی ہو وہ اپنی مانگوں پر آلے رہیں گے شکریہ انکوش جڑنے کے لیے اور جانکاری دینے کے لیے